جی ٹھیک ہے اگر ٹائم ہو تو ایک قویسٹن اور کرلوں اگر سر آپ نے اب میں چونکہ آپ کے کوئی باتیں ایسی کی ہیں جسے آپ شاید کوئی فینڈ ہوئے ہیں تو میں ہر جانے کے طور پر بالکل میں آپ کو اور میں وقت دیتا ہوں بہت شکریہ اس میں ایک قویسٹن یہ بنتا ہے کہ آج جو جانو سائیڈ ہو رہا ہے گازہ میں تو بینگ مسلم کمیونٹی جتنے بھی مسلمز ہیں وہ پانچ شد کنمات پڑھتے ہیں عمرہ حجزات سارے ارکان پولے کرتے ہیں پھر بھی ان میں like they are failed to save گازہ کٹس اس میں کہاں پہ کہیں گلتی ہو گئی ہے کہ مسلمان مر رہے ہیں بچے تو وہ ان کو بچا کیوں نہیں سکے کیا ان کے ایمان مطلب اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اس کے بارے مجھے یہ بات سامنے گی مرز وحن کے مریض ہے مرز وحن کے مریض ہیں جو پروفیسائز کیا گیا تھا حدیث میں کہ یہ وقت آئے گا تم مسلمانوں پہ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امت کی عزت کو جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ساتھ منسلک کیا ہے اب جب ہم خود نہیں اٹھیں گے ہم میں کہتا ہوں یار وہ بہت بڑی بات ہے نا کہ فوجیں بھیج دو یہ کر دو حالانکہ بڑی بات نہیں ہے وہ بھی ایک ڈیوٹی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتے نا تو اس وقت اسرائیل کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں وہ ساری مسلمان ملکوں کے ذریعے ہو رہی ہیں ان کی ائر سپیس ان کی لینڈ یوز ہو رہی ہے جو امریکہ کی طرف سے امداد آ رہی ہے وہ مسلمان ملکوں سے گزر کے جاتی ہے بھئی وہی روک تو کہ جب تب کم یہ ختم کرنی کا تب تک ہم اتنی سی بات پر جنگ رک جاتی ہے لیکن یہ مرض وحن کے مریض ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور صحابہ کو حیرت تھی کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے تو نہیں تعداد میں نہیں پہن یہ دنیا کے محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کو بس اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے اور ہمیں تو دین کے حقانیت پتا چلتی ہے اس طرح سے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ وقت آئے گا تم پہ اور دیکھ لیں بالکل وہی وقت آیا ہوا ہے اب میں ایک جملہ یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سر بھائی جارت ہو جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ان کی مدد ہو نسرت ہو یہ دعا کر رہے ہیں اب اس دعا کا نقشہ کھینچا ہے سور النساء میں آیت پچھتر میں کہ جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں گزرتی ہے مگر افسوس کے اس طرح توجہ نہیں کر رہے ہمارے وہ طاقتور لوگ جن کے پاس استیار عوض باللہ من شیطان رجیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنسائی والولدان اللذین یقولون ربنا اخرجنا من حادہ القرية کے ظالم اہلوها اب آگے یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی یہاں اللہ تعالیٰ سے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اب یہ دعا ہے دو جملوں میں کہ آپ بنائیں اپنی طرف سے ہمارے لئے ایک دوست بنائیں ولی جو ہمارا دفاع کرے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارا اپنی طرف سے آپ ایک مددکار بھی دیں اب اس دعا کو کوٹ کرنے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب تم نکل ہی نہیں رہے ہو حکم دیا گیا تھا یہ ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے اس باب کے ساتھ جو چیز ڈالی تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ جو لوگ صاحبِ حیثیت اور استطاعت ہیں وہ اپنا کردار دا کریں اس دین کا ایکو سسٹم آئی ہے دین کے ایکو سسٹم میں ایک چیز اگر لیک کر جائے گی تو ایکو سسٹم کلیپس کر جائے گا اب وہ ایکو سسٹم یہ تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں جو عہد داران ہیں جن کے پاس افواج ہیں جن کے پاس اسباب ہیں وہ ان دعاوں کا عملی نمونہ بن کر سامنے ہیں وہ نہیں ہو رہا تو فلسطین ہو یا دنیا میں کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے یہ ہم لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہ لوگ وہ ملک جو بڑی آرام اور اسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں قصور وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہم تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اس دنیا میں جو ہو یا جس جگہ پر مسلمین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے جو لوگ دنیا مگر ہمارا کیا ہوگا اصل سوال یہ ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یہ سوال تو کیا جاتا ہے مگر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس بارے میں ہم سے جب پوچھا جائے گا کھڑا کر کے ہم کس طرح اس چیز کو ٹیکل کریں گے یہ ہے اصل سوال سوچنے کا ہمارے لوگوں کے لئے اور وہ تو آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک پلاننگ تھی کہ سارے غزہ کو املیا میٹ کر دیں وہاں سے دنیا میں ایمان ایسا پھیلا ہے کہ اس وقت ٹک ٹوک کو امریکہ میں بین کرنے کی جو لیجسلیشن ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹوک کی وجہ سے جو لوگوں نے وہاں پہ کانٹینٹ شیئر کیا ہے جس بڑی تعداد میں امریکہ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ ان غزنز کے پیچھے کونسی ڈرائیونگ فورس ایسی ہے کہ ان بدترین حالات پہ بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا جب کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ مظلوم نظر آتے ہیں سارا وہ بھی خود کو مظلوم کہتے ہیں لیکن آپ ان میں آج بھی جو نخوت ہے اور جو غیرت و حمیت ہے اگر وہ دیکھیں وہ اپنے حالات پہ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ میری کتنے فلسطینیوں سے بات ہوئے وہ کہتے ہیں آپ بس دعا کریں ہمارے لیے آپ نے ایک جملہ کہا ہمارے لیے بہت ہے آپ نے ایک بات کہہ دی ہمارے لیے بہت ہے ہم روتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ظلم ہے لیکن اگر آپ ان کے حسنوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سو سارا لگے رہے ہیں ہم اپنے جگہ پہ قائم ہیں آئے باقی دنیا کہتی ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال لیں کوئی عرب ملک ان کو کچھ جو ہیں وہ اسائلم دے دیں کچھ اور کر دیں غزن سے پوچھو وہ کہتے ہیں کیوں جائیں ہم پہ وہ اپنے جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں کتنا اسلام پھیلا ہے ٹھیک کا لکت ہے ٹھیک ازائن بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا بہت بڑا لگا بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظی اچھا جناب انس احمد اور اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بینا عبید بھائی اور آپ ایک ضرور پروگرام کریں یہ دعا کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ہماری یوت کے اندر لوگ کہتے ہیں جی میں نے خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے دو دعائیں کرتے ہیں صبح و شام ترابیوں کے اندر کنوٹ پڑے جاتے ہیں یہ اس کا نتیجہ کیوں نے نکل پا رہا ہے اس چیز کو نا ہمارے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اسلام کا تقاضہ کیا ہے دعا کس وقت کام کرتی ہے اس کا میکنزم کیا ہے یہ چیز ہماری یوت کو پتا ہونا بڑا ضروری ہے برنہ یقین مانیں ہم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہ جائیں گے اور اسلام کے اس بڑے منحج کو یا اس بڑے فکر کو یہ انفرشنلٹی دبا دیا جائے گا اور ہمارا حال انہی قوموں کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے صرف پتھروں کے آگے ہاتھ اٹھا کر تو انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوگا میں یہاں یہ چیز چاہتا ہوں کہ دعا اور دعا ان دونوں کے کمبینیشن کے اوپر ضرور آپ لوگ کبھی بات کریں انشاءاللہ موقع ملے تو جی نہیں بالکل میں اس پہ میرا پشلے رمضان میں میرا خلال میں ایک ویڈیو آیا بھی تھا اب اس کا ٹائٹل میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس میں جو قرآنک فلوسفی دعا ہے اسحابِ کحف کو ذہن میں رکھ کے کہ اسحابِ کحف کو جو اللہ تعالیٰ نے جو جو قرآن میں دو دفعے سیز کو کوڑ کیا ہے کہ انہوں نے جو دعا کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے سہولت پیدا کی اب دیکھیں وہ خود کو اسحابِ کحف کی یعنی کہ آج کوئی انسان اگر اس قیفیت میں لے کے آئے کہ ہمیں کیسی دنیا میں جا گئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سسٹم چینج ہو چکا ہے کرنسی چینج بہت کتنا کو چینج ہو چکا ہے تو اگر ہم پہ یہ بیٹھے تو ہم کیا کریں گے تو خود کو جب انسان وہاں پہ اس حالت میں لے کے جاتا ہے تو وہ اندازہ کرے کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں ہے لیکن جو دعا انہوں نے کی ہے وہ اسباب کی کی ہے کہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کر دے کہ جب تک آپ بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے تو اللہ نے خود تو آکے آپ کے لئے مسئلہ حل نہیں کرنے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ تم دو اور کتنی دفعہ قرآن میں اس چیز کو بیان کیا کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے تھے جب فیرون کے ساتھ میں دربار سے نکلے تھے لیکن رب کا موجزہ جو سینہ سمندر کو چیر کے پوری قوم کو نکال دیتا ہے اور فیرون کو غرق کر دیتا ہے وہ موجزہ اپنے جگہ پھر موجود ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا سا پانی پہ تم خود مارو اپنی قوم کو لے کہ تم خود نکلو you have to do that پھر رب کا موجزہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اسلام کے تو میں رہبانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ سائیڈ پہ بیٹھ کے کریں بلکہ ہمارا تو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک قوم ہے میں معافی چاہتا ہوں اس کا میرے ذہن سے نکل گیا نام جس کو تباہ کرنے کے لیے جب وہاں پہ مورل کرپشن اتنی آگئی کہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے اور اللہ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب کے لیے تو فرشتوں نے کہا کہ وہ جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں سائیڈ پہ ان کو نکالنا لیں تو اللہ نے کہا نہیں کام ہی ان سے سٹارٹ کرو ان کے سم نے کیا ہو رہا ہے ان کے سم نے عزتیں محفوظ نہیں ہے جانے محفوظ نہیں ہے مورل کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو مذہب کا تصور ہے لوگوں نے مسک کر کے رکھ دیا ہے اور یہ رسم شبیری ادا کرنے کے بجائے یہ سائیڈ پہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ان سے کام سٹارٹ کرو تو اسلام میں تو یہ کونسپٹ ہی نہیں ہے کیا بس ہاں مومن کا اتحار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن باقی اتحاروں کے ساتھ ہے دعا مومن کا اتحار بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل فون کے اندر بیٹری ہے آپ دعا بیٹری کے موبائل فون رہا ہاتھ میں لگ کریں یہ کام کیوں نہیں کر رہا نہیں بھئی کوشش کی بیٹری آپ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کو ضرور کر رہا ہمارے میں نے بہت امپورٹنگ بات کی دعا اور دعا کے حوالے سے کہ مجھے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادہ تھی کہ جب غزبہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اگر آج مدد نہ کی پھر آج کے بعد کروہ ایوزی پہ تیرا ناب لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اور ہر غزبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ ادھر بدر کے اندر ابھی مسجد العریش بنی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبہ لگا تھا اور وہاں پر سب اپنا سب کچھ جمع کر کے وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کر کے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اصل بعض دگا پہ دعا جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ پیش کر کے کہ اللہ یہ میں پیش کر سکتا تھا میں نے اپنی ہنڈر پرسن ایفرٹ مکمل کر لی ہے اب اس کو کامیابی تک لے کے جانا کامرانی تک لے کے جانا وہ اب تیرے ہاتھ کے اندر ہے تو دعا سے پہلے رہے بہت ایفرٹ اور اپنی میکسیمم آؤٹپوٹ کو سامنے رکھ کے پھر آگے آپ دعا کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے فرشتے بھی اترتے ہیں جس کو اکبال فضائے بدر سے تعبیر کرتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اس کے بعد تو وہ فضائے بدر بڑا پیارا نقشہ عبید بھائی انشاءاللہ جزائے خیرت الحمدللہ چلے جی ایک فراز احمد صاحب کے طرف سے کوئی عبید بھائی کون ہے میں نے بھی جب ان سے نہیں جی بات چلی مجھے بھی حیرت لی ہے بھائی بندہ کون ہے چلے جی اچھا عبید جو ہے نا یہ عبد سے تصغیر ہوتی ہے عربی کے در تو ایک باتا ہے راجلن آدمی اور ایک باتا ہے رجیل چھوٹا آدمی تو عبدن کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور عبید الرحمن کا مطلب ہے رحمان کا چھوٹا سا بندہ کیا باتا ہے